میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کو کس حد تک قربت کی اجازت دی ہے شریعت میں جمع کرنا روزے میں جائز نہیں لیکن کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی کوئی ایسا فعل انجام دے سکتے ہیں جس سے مزید خارج ہو کیا شوہر اور بیوی کو روزے کی حالت میں نامحرم کی طرح رہنا چاہیے وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز جمع یا سیکشوال انٹرکورس ہے اگر کوئی انسان جانبوجھ کر کے روزے کی حالت میں سیکشوال انٹرکورس کرتا ہے جمع کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے تو چاہے وہ مرد یا عورت اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ کام یہ حرام ہے کرنا اس کے لئے لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ ہم شوخی کر رہے ہیں ہسی مزاق کر رہے ہیں اور ہم ڈسچارج نہیں ہوں گے اگر یقین ہے تو کوئی بات ہی نہیں اور اگر یہ اس کو شک بھی ہے کہ ہم ڈسچارج ہو جائیں گے تو اس کے لئے بھی جائز نہیں ہے اگر وہ اس طرح کے کام انجام دے گا اور ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قضاء بھی ہے کفارہ بھی ہے دیکھئے اب یہ ہاں تک تو یہ بات ہو گئی اختیار والی اب رات کیا ٹائمنگ جو ہے یعنی مغرب کی آزان سے لے کر کے صبح کی آزان تک یہ ٹائم آپ کے پاس فل ٹائم ہے اس میں آپ کے لئے حلالاً طیبہ ہے سب کچھ پاک صاف حلال ہے اس میں کوئی کہیں باؤنڈیشن نہیں ہے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جو بھی ہے وہ آزانِ صبح سے لے کر کے مغرب کی آزان تک ٹائمنگ ہے جس کی آپ کو ریایت کرنی ہے اور روحِ روزہ بھی یہی ہے کہ ہم اطاعت میں اپنا وقت گزاریں جس چیز کا آرڈر کیا گیا ہے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیں جس چیز کے لئے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زبردستی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں وہ اس کام کے لئے تیار ہو جائے بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر کی مجبوری کے بنیاد کے اوپر وہ تسلیم ہے تو اس صورت میں بیوی کا روزہ تو باطل ہو ہی جائے گا کفارہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے دونوں فقیوں کے نزدیک چاہیت اللہ خامن نہیں ہو چاہیت اللہ سستانی ہو وہ شوہر اپنا کفارہ بھی دے گا اپنی بیوی کا بھی کفارہ دے گا لیکن اگر بیوی در اسنائے سیکشوال انٹرکورس اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پہ بعض فقہہ کا کہنا یہ ہے کہ شوہر دو کفارے دے گا تب بھی ایک اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا اس کام کے لئے اور اس کا روزہ اس کی وجہ سے باطل ہوا ہے تو وہ دو کفارہ دے گا بیوی بھی اپنا کفارہ دے گی اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی یہی کام کرے اپنے شوہر کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کو مجبور کرے تو دروزے تو دونوں کے باطل ہو جائیں گے لیکن بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی کفارہ نہیں بنتا ہے شوہر اپنا کفارہ خود ادا کرے گا بیوی اپنا کفارہ خود ادا کرے گی وہ لوگ جو مائموار کے رمضان میں روزے تھے نہیں ہیں چاہے ماریز ہونے کی بنیاد پر یا مسافرت کی بنیاد کے اوپر وہ سیکشوال انٹرکورس کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے لیکن روزے دار افراد اگر وہ ہسی مداک اور شوخی بھی کر رہے ہیں اور اس حد تک نزدیک ہو گئے ایک دوسرے کے دخول کی حد تک البتہ فقہہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر خط نگاہ کے حد تک دخول نہیں ہوا ہے منی خارج نہیں ہوئی سیمن خارج نہیں ہوا ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں تو روزہ صحیح ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر خط نگاہ کے حد تک دخول ہو گیا ہے اور سیمن نہیں بھی ڈسچارج ہوا ہے تب بھی آپ کا روزہ باطل اور آپ کے اوپر قضا اور قفارہ دونوں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان کپل ہے اور لخرے آپس میں حسی مداغ کر رہے ہیں اور اچانک سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں اور اس صورت میں یہ لوگ سیکچوال انٹرکورس کو شروع کر دیتے ہیں اور دخول ہو جاتا ہے اس صورت میں آیت اللہ سستانی فضل اللہ فرماتے ہیں کہ قضا اور قفارہ دونوں واجب ہے روزہ تو باطل ہوئی گیا اور قفارے کے طور پر ساٹھ مسکینوں کو ساس سو پچاس گرام ہر فی نفر آٹایا گہوں دیں گے لیکن ایک تیسری صورت حال یہ ہے کہ اگر زن و شوہر بھول گئے ہیں دونوں کے دونوں کی دونوں روزے سے ہیں اور انہوں نے جمع کر لیا اور انہوں نے یاد ہی نہیں آیا تو کوئی بات ہی نہیں بات میں یاد آیا فارغ ہونے کے بعد یاد آیا ہے تو روزہ صحیح ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر در اسنا بیچ میں اچانک سے یاد آ جاتا ہے کسی ایک کو بھی کی روزے کی حالت میں تو فوراں واجب ہے ان کے لئے کہ وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں یا الگ ہو جائیں اور اگر الگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے روزے کے اوپر کوئی مشکل نہیں نہ روزہ خراب ہوتا ہے نہ کچھ لیکن اگر نہیں ہٹتے ہیں یاد آنے کے بعد تو ان کا روزہ باطل ہے اس دن کا اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں ہے دوستو ہماری آپ سے ایک اگر ایک ازارش ہے یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈیسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں